اچھا جی تو ابھی ہم موجود ہیں گلزار بھائی کے گھر میں اور یہ جو ہےنا ایک ایسا گاؤں ہے جو کی بہت زیادہ ہائی پر موجود ہے عام گاؤں کے جو زندگی ہوتے ہیں اسے بلکل ہی مختلف یہاں پر لائف ہے آج ہم آپ لوگوں کو اسی گاؤں میں دکھائیں گے کہ یہ لوگ یہاں پر کس طرح سے اپنے لائف روز آتے ہیں اور کس طرح کین کی لائف ہوتی ہے تو گلزار بھائی ہمیں دکھائیں گے اس گاؤں میں ابھی فیلہ حال ہم ایتی کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور یہاں سے چائے شائے پیتے ہیں اس کے بعد جو ہےنا ہم ایتر سے جائیں گے گاؤں کے پورا ٹور آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو اگر آپ لوگ کو یہ لوگ پر سنایت اور ویڈیو کو زیادہ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں گے لائکن کو حال پر کلے کرنے والا بھولئے گا چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جس جگہ پر آگ لگاتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے یہاں پر جو نا انہوں نے بہت ہی ماشاءاللہ بنا کے رکھی ہے اس کو انہوں نے یہاں پر پورا ڈیزائن بنا کے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اچھا بہت شکریہ اچھا جی انہوں نے لسی لے کر آئے ہیں ہمارے لئے بہت مبانی لکڑی لگا کے جو نا اس گھر کو بنائے گئے ہیں اوپر اور نیچے سے جو نا پورا مٹی کے جو لپائی کر کے جو نا بنائے گئے ہیں اس گھر کو اور کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اس لئے جو نا گھروں کو موٹے موٹے اس کی دیوار بناتے ہیں تاکہ سردی جو نا کم سے کم ہوں موٹے 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 پھر سے پھر میں گئے Primaryce موسیقی اچھا جی بہت شکریہ آپ کا ہم نے ان کے گھر میں چائے شاہی پی لیا ہے ابھی ہم جلتے ہیں گاؤں کے طرف گاؤں میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا سین ہے گاؤں کا ٹور ہم دیکھ لیتے ہیں چلیں جی اس گاؤں میں آنا اتنا زیادہ آسان بلکل بھی نہیں ہے یہ جو راستے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کو ابھی ہم کراس کر کے آئے ہیں تو پورا چڑھائی ہے بھئی ابھی نیچے دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آ کے پھر ایسے ایسے گھومتے ہوئے جو نا زگزگ راستوں سے گھومتے ہوئے زگزگ زگزگ کرتے ہوئے آئے آئے ہیں پھر یہاں سے جو نا مشکل سے ہم یہاں پر پہنچیں تو اس طرح سے جو نا اس گاؤں میں آیا جاتا ہے پھر تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ہم گاؤں میں پہنچ جائیں گے اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں پر جو نا جو زگزگ راستے بنے ہوئے اس سائٹ پہ وہ رہا جو گلیشیر والے مانٹین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسی کے جو نا برکل نیچے موجود ہے وہ گاؤں اچھا جی تو چلتے چلتے ہم یہ جگہ پہ پہنچے ہیں اور یہ دیکھ ستے ہیں اس گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں یہ لوگ جو نا اوپر سے آئے تھے پیدل آتے ہیں لوگوں اور ابھی جا رہے ہیں نیچے سارے گاؤں کے لوگ جو نا اسی طرح سے پیدل جاتے آگے پیچھے اور ابھی ہم نے جو نا ابھی بہت زیادہ ہمارے راستے اوپر ہے نیچے سے جیسے ہی میں اوپر آگیا اتنے سارے جو نا راستوں کو کٹ کے پھر مجھے یہاں پہ دیکھ کر ہرانی ہوئی یہاں پہ پورا ماشاءاللہ ایک گاؤں موجود ہے اور لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ کام کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ٹریکٹر وغیرہ ہے اس میں کچھ سمان بھر رہے ہیں بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں پہ جی رہے ہیں مطلب پورا ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی ابھی ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں گاؤں میں یہاں پہ کیا سین ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو فیلال تو گاؤں بہت ہی پرسکون ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے اور اوپر جو بورے گلیشرز نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ بہت ہی پرسکون لائے گزارتے ہیں یہ نکالتے ہیں اچھا یہ ہے نالا گاؤں کا اچھا جی تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں نالا دکھائے گاؤں کا تو یہ یہاں پر اوپر موجود تھا گاؤں کے بالکل ہی نیچے جو ہنا پورا گاؤں ہیں اور اوپر یہ جگہ موجود ہیں تو ہم ابھی چلتے ہیں گاؤں کے مسجد کی طرف چلیں جی مسجد کی طرف چلتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت مربانی اچھا جی تو یہ بائی بھی بتا رہے ہیں گاؤں میں ختمت کیا کر سکتے ہیں اپنی تو بہت شکریہ آپ کا بہت مربانی بہت شکریہ آپ کا بہت آپ کا شکریہ ابھی ان کے گھر سے چائے شائے ہر چیز پیلی ہے تو بہت مربانی بہت زیادہ یہاں پہ جونا محمد نواز لوگ ہیں اچھا جی یہ ہے گاؤں کا مسجد پورے گاؤں کے لوگ یہاں پر نماز پرنے کے لئے آتے ہیں اور بہت پیاری بنائی ہیں انہوں نے اچھا جی اسلام علیکم ماشا اللہ جی یہاں پہ ہوتی ہے تمام مجالس ماشا اللہ جی مجالس ماشا اللہ ماشا اللہ جو اوپر ہیں اور مسجد جہاں پر نماز آدھا کرتے ہیں وہ یہ رہا ماشا اللہ سے یہ رہا ماشا اللہ سے یہ بنائی ہوئی انہوں نے اسلام علیکم ماشا اللہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے امام بارکہ جہاں پر یہ اپنے مجالس وغیرہ کرتے ہیں میں دکھانے لے کے جا رہے ہیں چکی ایک مطلب پن چکی ہوتا ہے وہ والا تو وہ اوپر موجود ہیں ہم وہاں دیکھنے چلتے ہیں اچھا یہ پرانا گھر ہے اچھا جی تو یہ پرانا گھر بہت زیادہ اچھا جی یہاں پر کوئی رہتے ہیں ابھی اچھا جی ماشا اللہ جی جگہ پر ابھی ہم جا رہے ہیں وہ جو نا اس کو یہ دادا جی چلاتے ہیں ماشا اللہ سے اچھا چکی کی وہ جو پارس ہوتے وہ بنا رہے ہیں ماشا اللہ جی تو ابھی ہم اسی جگہ پر جا رہے ہیں تو صحیح ہوا ان سے مل کے ہم چلتے ہیں وہاں پر دیکھنے کے لئے بہت چکریہ گاؤں کیسا لگ آپ کو ماشا اللہ بہت ہی پیارا گاؤں ہیں ماشا اللہ ایسا گاؤں میں نے دیکھا ہی نہیں ہے ماشا اللہ بہت ہی سرت ہے ایک تو اور نیچے گاؤں سے بھی بلکل الگ ہے ماشا اللہ بہت ہی خوبصورت ہے جو پن چکی ہے وہاں پر تو اس جگہ پر سارے اپنی لوگ یہاں پر آٹا وغیرہ لاتے ہیں جس کو یہ لوگ اس سے پیستے ہیں تو ابھی بھی چل رہی ہیں یہ وہاں سے پانی کو نیچے بھایا جاتا ہے اور پریشر میں آکے یہ گھماتے ہیں پورا اچھا جی یہ رہا ماشا اللہ جی بسم اللہ اچھا جی ابھی بھی چل رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ کیا بات ہے جی اچھا جی تو سارے آٹے جو بکھر جاتے ہیں اس کو جو نا ایک ہی جگہ پہ اکھٹا کرنے کے لئے سافٹرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو اس میں جو نا گندوم کے جو دانے موجود ہیں اور یہ جو نا جا کے ایک اکر کے نیچے آتے ہیں وہ جو نا دو پتھروں کے بیچ میں آکے پسکے جو نا یہ بن جاتا ہے آٹا ماشا اللہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو نا آٹا بناتے ہیں اس طرح سے آٹا بناتے ہیں ماشا اللہ یہ بات ہے جی اچھا یہ والا ہے اچھا جی اچھا یہ والا یہ جو نا بہت ہی چھوٹا سا ایک کمرہ ہے گندوم کو پیچھنے کے لئے جو نا اسی ایک چھوٹے سے کمرے کو اشمال کرتے ہیں سارے لوگ اچھا جی یہ تو زبردست تھی ماشا اللہ یہ پانی جانے کا اچھا جی پانی اوپر سے آکے جو نا نیچے سے یہاں سے بہ جاتی ہے یہاں سے تو کچھ اس طرح سے ماشا اللہ سے اچھا سارے گاؤں میں پانی اسے کے ساتھ ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سارے گاؤں میں پانی جاتی ہے تو ایک ایک طرح سے ٹنکی بنایا رکھا ہے یہاں پہ اور اسی ٹنکی میں یہ پائپ لگائے ہوئے ہیں جو پورے گاؤں کو جو نا پانی پروائیڈ کرتی یہ چھوٹا سا ٹنکی موجود ہے پور ہو رہی ہے پانی اس کے ساتھ جو نا گاؤں میں بھی پائپوں میں آ رہے ہیں اسلام علیکم کیا علی جی خیرے سے آپ جی اللہ کے شکر جی اچھا یہ جو اچھا یہ جو ان کے مامو ہے اچھا جی ان کے نام کیا ہے احمد اچھا جی تو مامو احمد ان کے مامو ہے اور ماشا اللہ سے یہ بھی اسی گاؤں میں ہی رہتے ہیں اور ابھی فی الحال یہ کچھ لکریاں وغیر لے کے جا رہے ہیں اچھا کہاں جا رہے ہیں اچھا چھت پہ لکریاں لے کے جا رہے ہیں صحیح بات ہے سب کو بلتی بات اچھا بلتی بات کرتے ہیں صحیح بات ہے اچھا جی بھائی یہاں پہ ایک بھی دکان موجود نہیں ہے سارے لوگوں کے لئے سارے خود ہی جاتے ہیں نیچے شہر کے طرف اچھا شہر کے طرف جا کے پھر وہاں سے یہ لوگ خود لے کر آتے ہیں اپنے لئے ایک بھی دکان موجود نہیں ہے یہ بہت ہی مطلب کیا کہ سکتے ہیں مطلب ہونی چاہیے تھی یہاں پر ایک دکان تو جس سے سارے لوگوں کے لئے آسانی ہو ایک بھی دکان نہیں ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کتنی زیادہ مشکل لائف ہو گئے یہاں پہ تو یہ کیا چیز ہے یہ ہماؤں ہے ہماؤں اچھا آچھا واشرووم تو یہ ہے ان کا واشرووم گاؤں میں تو اس طرح سے واشرووم بنایا وہیں ہنو نے بہت ہی کھلا دل لائک واشرووم موجود ہے یہاں پہ تو اس طرح کی ہوتے ہیں واشرووم یہاں پہ اور باقی گاؤں کی فضا جو نا بلکل صاف ستری ماشاءاللہ یار کیا بتائیں اچھا جی بہت چکے آپ کا بہت مربانی بہت ہی پیارا گاؤں ہے آپ کا اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگا تھانکی سو مجھے